اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل بی لگام کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی رمشاک ایڈمی کے لئے گھر سے جاتی ہے تو کوئی لڑکا اس کے پاس آکے اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اسی ٹائم علیزے اور افنان بھی وہاں پر گاڑی میں آ جاتے ہیں افنان رمشاک اس لڑکے سے باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے علیزے اسے کہتی ہے کیا ہوا ہے افنان اسے بتاتا ہے کہ رمشاک اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی افنان جیسے ہی گھر جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے آخر رمشاک اس لڑکے سے بات کر رہی تھی علیزے آتی ہے اور اسے کہتی ہے ابھی تک تم نے چینج نہیں کیا کیا سوچنے لگ گئے تم افنان کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ رمشاکر کس لڑکے سے بات کر رہی تھی علیزے کہتی ہے تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو اس کے بارے میں ویسے بھی رمشہ ایک سنگل لڑکی ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی لڑکا پسند آ گیا ہو افنان کہتا ہے impossible علیزہ کہتی ہے کہ رمشہ پہلے بھی تو لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی وہ تم سے بھی تو باتیں ہی کیا کرتی تھی افنان کو یہ بات چنکر بہت غصہ آتا ہے اس کے بعد افنان وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد افنان رمشہ کی اکیڈمی میں کال کرتا ہے اور وہاں سے اسے پتا لگتا ہے رمشہ تو آج اکیڈمی گئی ہی نہیں اس کے بعد جب افنان رمشہ سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو اکیڈمی میں ہوں جب رمشہ گھر آتی ہے تو افنان اس سے بات کرنے اس کے پاس آتا ہے مگر وہ اس ٹائم بھی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے رمشہ اپنے چاچو کو کہتی ہے کہ شانی نے کسی لڑکے کو نمبر دیا ہے اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے شانی کے والد شانی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے اپنے کس دوست کو رمشہ کا نمبر دیا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے شانی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیا شانی کے والد کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے ورنہ اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی شانی کی والدہ کو بھی بہت گسا رہا ہوتا ہے شانی کہتا ہے کہ امہ میں آپ کی قسم کھاتا ہوں اببہ میں آپ کی قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کے بعد افنان آخر کار اس لڑکے تک پہنچی جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم رمشہ سے کیا بات کر رہے تھے اُلٹا وہ لڑکا ہی افنان سے بتتمیزی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہوں پوچھنے والے رمشہ میری دوست ہے افنان کو یہ سن کر غصہ آتا ہے افنان کہتا ہے اچھا وہ تمہاری دوست ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے وہ میری دوست سے بھی بڑھ کر ہے اب افنان کو کیا پتا کہ یہ سب کیا دھرا علیزہ اور اس کی ماں کا ہی ہے وہ ہی چاہتی ہیں کہ رمشہ جلد سے جلد اس کھر سے نکل جائے اور اس لڑکے کو بھی رمشہ کے پیچھے ان لوگوں نے ہی لگایا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالا ایکن کو کلک کریں